ویلکم بیک ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ پشاور سے خبر آپ کو دیں اوور ٹیک کیوں کیا پشاور میں معمولی تنازے پر سرکاری گاڑی میں سوار افراد بے قابل ہو گئے گاڑی سے بندے کم بندوقیں زیادہ نکلی سرکاری نمبر پلیٹ لگی گاڑی میں موجود لڑکوں نے جدید اسلحہ نکال لیا چھوٹے چھوٹے لڑکوں کے ہاتھوں میں ہالی وڈ فلموں والی بندوقیں ایک بچے نے پسٹول دوسرے نے ایم سکسین آٹومیٹک رائفل نکال لی مسلحہ بچے موٹسائگل سوار کو زدہ کوب کرتے رہے بچوں کی لڑائی میں دو فائر بھی چلے گاڑی کی نمبر پلیٹ جالی ہے ایسا بتانا ہے اس پی کینٹ کا یہ سب کہاں ہوا پشاور میں اوور ٹیک کیوں کیا پشاور میں معمولی تنازے پر سرکاری گاڑی میں سوار افراد بے قابل ہو گئی پشاور کی سرکوں پر ہالی وڈ فلموں کا سین کینٹ میں اوور ٹیکنگ پر جھگڑا ہوا جدید اسلحہ کا سرعام استعمال کیا گیا سرکاری گاڑی پر سوار لڑکوں نے موٹسائگل سوار پر تشدد کیا فائر بھی کیے ملزمان نے سیدھے فائر کیے پولیس نے مقدمے میں ہوای فائرنگ لکھا متاثرہ شخص راہت کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے گاڑی کا نمبر جالی بچے سمیت تمام ملزمان کی رفتار کریں گے ایس پی کینٹ کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے گاڑی سے بندے کم اور بندوقیں زیادہ نکلی سرکاری نمبر پلیٹ لگی گاڑی میں موجود لڑکوں نے جدید اسلحہ نکال لیا چھوٹے چھوٹے لڑکوں کے ہاتھوں میں ہالی ووڈ فرموں والی بندوقیں تھی ایک بچے نے پسٹول دوسرے نیام سکسٹین آٹومیٹک رائفل نکال لی مسلحہ بچے موٹسائگل سوار کو زدہ خوب بھی کرتے رہے پیبر پختونخواہ میں بہت سر افراد سرکاری نمبر پلیٹ کا ناجائز استعمال کرنے لگے پشاور واقعے نے کے پی پی پولیس کا پول کھول دیا ایس پی کینٹ پشاور کے مطابق پشاور میں ہونے والے جھگڑے میں ملزمان کے زیر استعمال گاڑی کی نمبر پلیٹ جالی ہے ملزمان نے پرائیویٹ گاڑی پر سرکاری نمبر پلیٹ لگا رکھی تھی کھولے عام فائرنگ کرنے والوں کو جلد گریفتار کر لیا جائے گا گاڑی کا جی نمبر اس کے اوپر نمبر پلیٹ پلیٹ لگا ہوا یہ نمبر جانی ہے یہ کیسے آلدوں کے نام پر نمبر ایشیو ہو کب یہ بندہ نے دو نمبر کی ہے پرائیویٹ گاڑی کے اوپر سرکاری نمبر لگایا ہوا گئی نمبر پلیٹ کے اوپر نمبر لکھا ہوا کبھی ہم اس کو نرسیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے اور کس کا اتنی کام ہے موٹر سائکل سوار راحت کے مطابق سامنے آ جانے پر پہلے اشارے بازی ہوئی پھر کار سواروں نے گاڑی بھگا کر اسے گھیر لیا مسلح افراد نے جان سے مارنے کی دھمکیاں نہیں جبکہ دو سیدھے فائر بھی کیے دوسری جانب ذرائع کے مطابق گاڑی کی نمبر پلیٹ جالی ہے پہلے ہی تین ازلا کی گاڑیاں اس نمبر پلیٹ پر ریجسٹرڈ ہیں ذرائع کے مطابق مردان کے سفیر کے نام پر بھی گاڑی کی ریجسٹریشن کی گئی تھی پہاٹ کے ذرصاف خان کے نام پر بھی نمبر پلیٹ جالی کی گئی جبکہ ایوچ آباد کے صادق عباس کی گاڑی کی نمبر پلیٹ اسی نمبر پر ریجسٹرڈ ہے دوسری جانب معاونے خصوصی وزیرعالہ خیبر پختون خواہ مشتاق گنی کا کہنا تھا کہ وزیرعالہ نے واقعہ کا نوچس لے لیا ہے مزیمان کی گرشتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اس طرح کے واقعات قابل قبول نہیں این پی کے زاہد خان نے صوبائی حکومت پر شدید تنقیز کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختون خواہ میں پولیس کو اختیارات دینے کے دعوے غلط ہیں ہمارے کلچر کو تبدیلی کے نام پر برباد کر دیا گیا اگر واقع کے خلاف ایکشن نہ لیا گیا تو ہر کوئی بندوق اٹھائے گا آپ کو بتا رہے ہیں اس قبر کے حوالے سے پشاور کی سڑکوں پر ہالی وڈ فلموں کا سین چلتا رہا کئی کتنی دیر تک کینٹ میں اوور ٹیکنگ پر جھگڑا ہوا اور یہ جھگڑا طول اختیار کر گیا جدید اسلحے کا سرعام استعمال کیا گیا سرکاری گاڑی پر سوار لڑکوں نے موٹر سائیکل سوار پر تشدد کیا فائر بھی کیے ملزوان نے سیدھے فائر کیے پولیس نے مقدمے میں ہوائی فائرنگ لکھا متاثرہ شخص راحت کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے پشاور میں اوور ٹیکنگ کے معاملے پر لڑائی ہوئی اور سرکاری گاڑی میں موجود اسلحے کا غلط استعمال ہوتا رہا مگر پولیس کہیں دکھائی نہیں دی سرکاری گاڑی میں موجود لڑکوں نے جدید اسلحہ نکال لیا چھوٹے چھوٹے لڑکے کے ہاتھوں میں ہالی وڈ فلموں کی بندوقیں تھی یہ لڑائی کوئی دھرینہ لڑائی نہیں ہے کوئی دشمنی نہیں ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے اوور ٹیک کیوں کیا اوور ٹیک کرنے پر اسلحہ نکال لیا پشاور کی سڑکوں پر ہالی وڈ فلموں کا سین کینٹ میں اوور ٹیکنگ پر جھگڑا جدید اسلحہ کا سرعام استعمال کیا گیا ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت کے مناظر ہیں جب فائر بھی کیے گئے اور صرف بات اتنی سی ہے کہ آپ نے اوور ٹیک کیوں کیا موٹسائیکل پر سوار تھا متاثرہ شخص راحت جس نے گاڑی کو اوور ٹیک کرنے کی کوشش کی اسے کیا معلوم تھا کہ اس گاڑی میں کون ہے نمبر پلیٹ سرکاری ہے لیکن بعد میں جب اوور ایفکیشن کا معاملہ آیا تو پولیس کہتی ہے یہ نمبر پلیٹ ہی غلط ہے جیان حکمان جیسا کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ٹیلیویزیان اسپین پر یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان بچوں کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ ہے ایک بچے نے پیسٹول تو دوسرے نے ایم سکسٹین آٹومیٹک رائفل نکال لی مسلحہ بچے موٹسائیکل سوار کو زدوں کو بھی کرتے رہے اور بچوں کی لڑائی میں دو فائر بھی چلے اور اس بات کا یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی اس سے کوئی نقصان بھی ہو سکتا تھا مگر ہوای فائر کیا گئے پولیس نے مقدمے میں یہ لکھا ہے مگر جو اس سے متاثرہ شخص ہے اس کا بیان سامنے آیا ہے اس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے سیدھے فائر کیے لیکن پولیس نے مقدمے میں ہوای فائرنگ لکھا ہے اور میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا متاثرہ موٹسائیکل سوار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے مجھے سیدھے فائر مارے گئے مگر پولیس نے ہوای فائرنگ لکھا ہے مقدمے میں متاثرہ شخص کا یہ کہنا ہے واقعے کا مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے گاڑی کی نمبر پلیٹ جانی ہے ایس پی کینٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور ان کی جانب سے یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ تمام ملزمان کو دھر لیا جائے گا تمام ملزمان کو گرفتار بھی کیا جائے گا ایس پی کینٹ کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے معمولی سی بات تھی مگر اس پر جھگڑا طول اختیار کر گیا پشاور میں اوور ٹنکی کے معاملے پر لڑائی ہوئی اور سرکاری گاری بھی موجود اسلحے کا ناجائز اور غلط استعمال کیا گیا پشاور کی سڑکیں ہالی ووڈ کا منظر پیش کرتی رہی کینٹ میں اوور ٹنکنگ پر جھگڑا ہوا اور جدید اسلحے کا سریاں استعمال کیا گیا تبدیلی کا ڈھول پیٹنے والی تحریک انصاف کے موں پر تماچہ پاس اور افراد قریبوں پر سرعام روک جمانے لگے اوور ٹنکنگ کے معاملے پر پشاور کی مصروف تریم چھارہ ہالی ووڈ کی ایکشن فلم کا منظر پیش کرنے لگی یو ٹنکنگ کے دوران آمنے سامنے آنے پر سرکاری نمبر پریٹ والی گاڑی میں سوار بچے موٹر شائیکل سوار سے جھگڑ پڑے ایک بچے نے نائن ایم ایم پسٹول اور دوسرے نے ایم سکسٹین آٹومیٹک رائیفل نکال لی چھگڑے کے دوران بچے نے رائیفل سے موٹر شائیکل سوار پر سیدھے فائر بھی کیے لیکن موٹر شائیکل سوار محفوظ رہا مسلح بچے متاثرہ شک تو زدو کوب بھی کرتے رہے پشاور میں آور ٹنکنگ کے معاملے پر لڑائی سرکاری گاڑی میں موجود اسلحہ کا غلط استعمال کیا گیا سرکاری گاڑی میں موجود لڑکوں نے جدید اسلحہ نکال لیا چھوٹے چھوٹے لڑکوں کے ہاتھوں میں ہالی ووڈ فلموں والی بندوکیں ایک بچے نے پسٹول دوسرے نے ایم سکسٹین آٹومیٹک رائیفل نکال لی اور فائر کھول دیا سیدھے فائر کی ایسا کہنا ہے متاثرہ شخص کا لیکن وہ بچ گیا مسلح بچے موٹر شائیکل سوار کو زدو کوب بھی کرتے رہے بچوں کی لڑائی میں دو فائر بھی چلے اسلحہ کا آزادانہ استعمال کیا گیا مگر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا گاڑی تھی مگر اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی یقین دہانی ضرور کرا دی گئی ہے ایس پی کینٹ کی جانب سے کہ تمام ملزمان کو گرفتار کر دیا جائے گا اور متاثرہ شخص کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا مجھے سیدھے فائر مارے گئے مگر پولیس نے ہوای فائرنگ لکھا اور پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے دو گھنٹے گزر گئے ہیں اس واقعے کو اور یہ واقعہ ایک ایسے علاقے میں ہوا ہے کینٹیریا جہاں پر جگہ جگہ دیکھنے میں آتا ہے سیکیورٹی انتہائی سخت ہوتی ہے پولیس کے ناکے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے فوٹیج موجود ہے فوٹیج ہر چینل پر اور ہر جگہ پر موجود ہیں اس کے باوجود ابھی تک گرفتاری عمل میں نہیں آسکی